ہاں جی تو مہران لورز کے لیے دو بڑے ہی زبردست قوالٹی کے ٹائرز آج ہمارے پاس آئے ہیں بلکل لیٹس پیٹرن ہے اور یہاں پر ایک جو ٹائر ہے وہ رویلو کمپنی کا ہے جو تو پہلے 145 ستر آر بارہ سائز میں آ بھی نہیں رہا تھا مارکٹ میں دوسرا جو سائز ہے وہ بھی 145 ستر بارہ ہے یہاں پر جی ٹی ریڈیل کمپنی کا اور چیمپیرو ایکو ٹیک پیٹرن ہے اس میں مہران کے لیے جو کہ پہلے جی ایلائی وغیرہ میں ہم اکثر لگا رہے ہوتے تھے تو سیم وہی ڈیزائن جو ہے وہ آپ کو مہران اور پورے وغیرہ کے لیے بھی مل رہا ہے تو یہاں پر ٹائرز کا ڈیٹیل میں بھی آپ کو چھوٹا سا ریویو دیتے ہیں اور انٹین کی پرائیس وغیرہ کے بارے بھی بتاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر جی ٹی ریڈیلی کمپنی کا ٹائر اور اس کا جو پیٹرن نیم ہے وہ چیمپیرو ایکو ٹیک ایوی ہے جیسے کہ الیکٹر کاز ہیں آگے چھوٹی گاڑی ہیں تو ساری الیکٹر پر شفٹ ہو رہی ہیں تو یہ ان نیڈز کو دیکھتے ہوئے ٹائر بنائے گیا ہے لو رولنگ ریزسٹنس ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے انجن پر لوڑ جو ہے وہ بہت ہی کم ڈالتا ہے اور پلس ایویز میں انجن تو ہوتا نہیں ہے تو وہاں پر نوائز جو ہے نا وہ ٹائر کا بہت فیل ہوتا ہے تو اس ٹائر کا جو نوائز ہے نا وہ بہت ہی کم رہنے والا ہے تو جن آپ کو چاہیے نا کہ لوڑ نوائز ٹائر ہو تو یہ ایک بڑا ہی اچھا آپشن ہے باقی اس کے ویٹ بھی ٹھیک ٹھیک ٹھا گیا لوڑ پہ بھی یہ بڑا خوبصورہ لگتا ہے اور اوہرال جو اس کی بیلڈ کوالٹی ہے نا وہ بھی کافی اچھی بنائیں گئی ہے ٹائر رفنٹ پہ بھی چلنے کے لیے بہترین ہے سیکنڈ یہاں پہ جو ٹائر ہے وہ ہے روگ ہے ایلو کمپنی کا اور سائز 145 ستر بارہ میں فرس ٹائن میں آیا ہے پاکستان میں ریڈ ڈیپ جو ہے اس کی کافی بہتر بنائیں گئی ہے گریپ اچھی رہے گی اس پیٹن کی اور جو اس کی سوفنس ہے وہ ہی اس کا آئی لائٹڈ پوائنٹ ہے سوفنس اس کی بہت اچھی ہے اور یہ ٹائر جو ہے پر ٹائر نوہزار پانچ سور پہ ہے اور جی ٹی ریڈیل کمپنی کا جو یہ والا ٹائر ہے یہ گیارہ ہزار پانچ سور پہ ہے دونوں پرائسیز یہ تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ ان میں ہو سکتا ہے مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں